ناظرین اگرامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے اہم ترین پروگرام ڈی این اے میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج ڈی این اے پروگرام میں کونس کونسی خبریں آپ لوگوں کے سامنے آنے والی ہیں سرخیوں پر نظر کرتے ہیں کورنا وائرس کے بڑھتے معاملات کے مدے نظر پندرہ جون کے بعد لگے گا مکمل لاکڈاؤن وائرل میسیج کے حقیقت جانے ہیں کورنا ویکسین دستیاب نہیں ہوئی تو معامل کی زندگی بحالی ہونے میں دو سال لگ سکتے ہیں یو پی حاملہ قاتون کی موت کے معاملے میں جانچ ریپورٹ پیش نویڑا کے ساتھ اسپتالوں کے خلاف کاروائی اتر پردیش استحصال کو لے کر فتح پور انتظامیہ کے خلاف صحافیوں کا جل ستے گرہ امفان توفان کی تباہی سے ہزاروں کی کتابیں تحس نحس میرٹ لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں کی یہ ہے پریشان جمہ کشمیر پنڈیس سرپنڈ کے قتل کے عدالتی تحقیقات کی جائے غلام احمد میر کا بیان سرحدی تنازع راہل گاندی کے چین پر دی گئے بیان کی فوج کے سابق افسرانے کی تنقیت جانیے کیوں کوویڈ نینٹین دہلی میں کورنا ہو رہا ہے بے قابو سرکاری سکول کے پرنسپل کی موت مرکز کے کہنے پر گرائی گئی کملنات حکومت وزیرالہ شیوراج کا مبینہ آڈیو وائرل نئے نقشے کی مقالفت کرنے والی نیپالی رکنے پارلیمنٹ کے گھر پر حملہ نیویار ٹائمز نے کہ خاتون رہنواؤں کی ستائش کا کورنا پر بہتر ترقی سے پایا قابو جائچ فلائٹ کے قتل کا ملزم سابق پولیس افسر زمانت پر جہل سے رہا الہان عمر کی جانب سے پولیس کو ناسور قرار دینے پر وائٹ ہاؤس کا ردیعمل افغانستان کے لئے طبی امداد ترکی کا عسکری تیارہ روانہ ہو گیا اسرائیلی فوجیوں کے چھاپے سترہ فلسطینوں کو پکڑ کر لے گئی متحدہ عرب امارات ہماری تیل پائپ لائنوں کو تباہ کرنے والوں کی مدد دے رہا ہے یمن کا آیا بیان حکومت کا تختہ اولٹنے کے خبریں بے بنیاد حکومت زمباب ہم یہ قومی ڈیجیٹل شعور پیدا کریں گے ہمارا مستقبل پر امید ہوگا یہ اردوگان کا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے اہم ترین پروگرام ڈی ای نے میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے آج کی دن بھر کی اہم ترین خبروں پر خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے ویڈیوز پیش کی گئی ہیں تصویریں پیش کی گئی ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے ضرور دیکھیں دوسروں تک پھولت پھیلانے کی کوشش کریں ادارے کو مضبوط کریں نئے حباب اپنے دوست و حباب کو سیدھی بات سے جوڑنے کی پوری طرح کوشش کریں آئیے ناظرین پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس وبا کے بڑھتے معاملات کے درمیان افواہوں کا دور بھی جاری ہے گوشتہ کچھ دنوں سے ایک میسیج وائرل ہو رہا ہے کہ پندرہ جون سے ملک بھر میں دوبارہ لاکڈاؤن لگ جائے گا اس فیک میسیج نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے کئی لوگ جنہوں نے اپنے گھر سے آنے یا جانے کی ٹکٹس بک کرا رکھے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں مکمل لاکڈاؤن ازات داخلہ نے دیئے اشارے ٹرین اور ہوای سفر پر لگے گا بریک کرنا وائرس کی بڑھتی رفتار کے بعد لیا گیا فیصلہ اس طرح کی یہ ایمیج شیئر کی جاری ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں مختلف قسم کے تفسریں جاری ہیں حالانکہ پریش انفارمیشن بیورو کی فیکٹ چیک ایک آئی پی آئی بی فیکٹ چیک نے اس وائرل میسیج کو فرضی بتایا ہے پی آئی بی نے ٹویٹ کر کے کہا سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ایک تصویر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ازات داخلہ کے ذریعے ٹرین اور ہوای سفر پر پابندی کے سات پندرہ جن سے ملک بھر میں پھر سے لاکڈوں نافذ کیا جا سکتا ہے یہ فرضی ہے فیک نیوز پھیلانے والی ایسی گمراہ کن تصویروں سے محتاط رہے ہیں ناظرین آئیے بات کرتے ہیں سری نگر کی ڈاکٹرز اسوسییشن کشمیر کے صدر ڈاکٹرز سوہیل نائک نے کہا ہے کہ ہمیں وائرس کے بیچ تمام شعبہ حیات چلانے کے لیے کوویٹ پروٹوکول کے آئین مطابق زندگی گزارنی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ اگر ویکسن نہیں آتی ہے تو کم سے کم دو سال کے بعد اور اگر ویکسن تیار ہو جاتی ہے تو چھے ماہ کے بعد ہی زندگی معمول پر آ سکتی ہے محصوب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سماجی دوری برقرار رکھنے ماسک لگانے اور ہاتھ دونے کے تین اہم کاموں پر مکمل طور پر عمل کرنے سے کورنا وائرس پر فتح حاصل کی جا سکتی ہے ناظرین آئیے اس وقت بات کرتے ہیں کچھ ایسے اسپیتالوں کی جن اسپیتالوں کی لاپرواہی لوگوں کے سامنے آئی ہے اتر پردیش کے نویڈا میں کئی اسپیتالوں کی ذریعے ایک حاملہ خاتون کو بھرتی کرنے سے منع کرنے کے بعد ایمبلنس میں خاتون کی موت کے معاملے کی جانچ کر رہی ٹیم نے اپنی ریپورٹ زلہ مجسٹریٹ کو سوب دی ہے ہندوستان ٹائمز کے ایک ریپورٹ کی مطابق ریپورٹ میں کئی سرکاریوں نیجے اسپیتالوں کی لاپرواہی کو خاتون کی موت کا ذمہ دار بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسپیتالوں نے بہانے بازی سے خاتون کو بھرتی کرنے سے منع کر دیا تھا ریپورٹ میں نویڈا سیکٹر چوبیس واقع اسپیتال گریٹر نویڈا واقع جیمز سیکٹر تیس پر واقع زلہ اسپیتال سمیت نویڈا اور غاز آباد کی نیجے اسپیتالوں کے افسران اور اسٹاف کو خصوروار مانا ہے جن کی لاپرواہی سے حاملہ خاتون کی جان گئی اس کے بعد گوتم گتنگر زلہ انتظامیہ نے تین سرکاری اسپیتالوں اور چار نیجے اسپیتالوں کے خلاف کاروائی اس وقت شروع کر دی ہے ناظرین آئے اتر پردیش کے فتح پور کی بات کرتے ہیں اتر پردیش کے فتح پور میں انتظامیہ کی استحصال کے خلاف مقامی صحافیوں نے گنگا ندی میں اتر کر جل ستیگرہ شروع کیا ہے نیوز لانڈری کے ایک ریپورٹ کے مطابق مقامی انتظامیہ کی ذریعے صحافیوں کو حراسان کرنے اور ان پر مقدم درج کرنے کے خلاف مقامی صحافی ساتھ جن سے جل ستیگرہ کر رہے ہیں دو مقامی صحافی جن کی عمر ستاون ہے اور ویویک مشرہ جن کی عمر پینٹیس کے خلاف ماملہ درج ہونے کے خلاف صحافیوں نے یہ ستیگرہ شروع کیا ہے صحافی آجے بھدریہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے گشتہ تیرہ میں کوئی ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فتح پور کی وجہ پور میں ایک کمیلٹی کچن کو بند کر دیا گیا ہے اس کے بعد جھوٹی خبریں پھیلانے کی الزام میں انتظامیہ نے ان کے خلاف ماملہ درج کیا تھا ناظرین کلکتہ کے بات کرتے ہیں ملک بھر میں شروع ہوئے انلاک ون پائنٹ زیرو سے زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہے مغربی بنگال کے راجدانی کلکتہ شہر کی رونک بھی واپس لوٹی ہے دیگر بازاروں مارکٹ کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے کتابوں کے بازار کالیج شٹریٹ کو بھی کھول دیا گیا لیکن کالیج شٹریٹ میں دکانے کھولے جانے کے باوجود طلبہ کے لیے کتابوں کا ملنا مشکل ہو گیا ہے امفان طوفان کی تباہی نے کلکتہ شہر کے اس سب سے بڑے کتابوں کے بازار کو بھی نقصان پہنچایا ہے لاکھوں کی کتابیں برباد ہونے سے جہاں دکاندار پریشان ہیں وہی امسال طلبہ کے لیے کئی اہم کتابوں تک رسائی بھی مشکل ہوگی کیونکہ بیشتر کتابیں پانی میں بھگنے سے برباد ہو چکی ہیں ناظرین آئیے میرٹ کی بات کرتے ہیں لاکھ ڈاؤن فور کے ختم ہونے اور انلاک ون کی شروعات کے بعد بھی میرٹ کے پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں کی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں گوشتہ ستر دلوں سے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں میرٹ کی لاک ڈاؤن فور کے ختم ہونے اور انلاک ون کی شروعات کے بعد بھی میرٹ کے پرائیویٹ پریکٹس کرنے والے ڈاکٹروں کی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی ہیں گوشتہ ستر دنوں سے کلینک بند ہونے کے بعد اب کلینک کھولنے کی اجازت ملنے کا انتظار کر رہے ڈاکٹروں کو ظلہ انتظامیہ سے بھی مایوسی حاصل ہوئی جون سے انلاکون کی شروعات کے ساتھ ہی ملک کی مختلف ریاستوں میں شاپنگ مال، بازار اور عبادتگاہوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے میرٹ میں کنٹینمنٹ اور بفرزون کے باہر کے علاقوں میں احتیاط کی شرائط کے ساتھ بازار ہوتو عبادتگاہوں کو کھولنے کی ریایت دی گئی لیکن شہر کے بیشتر علاقے کنٹینمنٹ اور بفرزون میں ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں ابھی سختی کی جا رہی ہے ایسے میں پرائیویٹ میڈیکل خدمات انجام دینے والے ڈاکٹروں نے کلینک کو کھولنے کی اجازت دی جانے کا ڈی ایم میرٹ سے مطالبہ کیا تاہم ڈی ایم میرٹ نے اس معاملے میں بھی تو کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے آزین آئیے جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر کی بات کرتے ہیں غلام احمد میر نے جنوبی کشمیر کی زلانتناگ میں دو روز قبل نامعلوم بندوق برداروں کے ہاتھوں ہلاک کیے جانے والے کانگریس سے وابستہ پنڈی سرپنچ اجے پنڈیتا کی ہلاکت کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے جمہو کشمیر کے لیفٹینن گورنر گریش چندرہ مرمو سے مینسپل کمیٹیوں کی چیرمنوں کارپوریٹروں اور پنچائیتی ادارے سے وابستہ ممبران بشمول سرپنچوں و پنچوں کا سیکیورٹی فراہم کرنے کے اپیل کی ہے محصوف نے بودھ کے روز یہاں کانگریس کارپنڈوں کی طرف سے اجے پنڈیتا کی ہلاکت کے خلاف درج کی احتجاج کے موقع پر ان باتوں کا اظہار میڈیا کے سامنے کیا تھا ناظرین آئیے بات کرتے ہیں راہو لگاندی کی مسلح افواج کے ستر سے زائد سابق افسران نے کانگریس کے سابق صدر راہو لگاندی کے چین کے ساتھ سرحت کے تنازے کے سنسلے میں ٹویٹ اور بیانات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اتنے بڑے قومی احمیت کے مسئلے پر وہ ستحی سیاست کو بند کر دیں گے فوج فضائیہ اور بحریہ میں ملک کی سلامتی کے خاطر اپنی زندگی وفق کرنے والے ان بہدروں نے پریس کو جمعیرات کے روز جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ لڈاق میں سرحت پر ہندوستانی اور چینی فوج کے درمیان جاری تحتول کے سلسلے میں راہو لگاندی کے حالیہ ٹویٹ اور بیانوں سے بہت فکر مند ہیں اور ان بیانوں کی مذہمت کرتے ہیں راہو لگاندی کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ دنیا کی سب سے مشکل جغرافیائی صورتحال میں ہماری فوجی کئی سے کام کرتے ہیں ناظرین دہلی میں کورنا وائرس انفیکشن لگاتار بڑھتا ہی جارہا ہے قومی راجدانی دہلی میں کورنا وائرس انفیکشن اب خطرناک روخ اختیار کرتا جارہا ہے جبکہ اس بیمالی سے جمعیرات کو کلیان پوری واقعے سرودہ ویڈالیہ کے پرنسپل وومپال سنگھ کی موت ہو گئی ہے اس سے پہلے دہلی کے اسی اسکول کا ایک استاد بھی کورنا سے جنگ ہار گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ دہلی میں پولیس اہلکاروں کی طرح ہی سرکاری اساتیزہ بھی کورنا وائرس کا رول نبھا رہے ہیں یہ اساتیزہ کہیں پر بے سہارہ لوگوں کو کھانا باٹ رہے ہیں تو کہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اسی وجہ سے اب تک دیر سر سے زیادہ سرکاری اساتیزہ کورنا وائرس کی انفیکشن سے دو چار ہو چکے ہیں جبکہ دکی بات یہ ہے کہ اب تک چھے لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے ناظرین آئیے بات کرتے ہیں مدیہ پردیش کی حکومت کی ایسا مہتوز ہوتا ہے جیسے مدیہ پردیش کی کملنات حکومت بی جے پی کے مرکزی لیڈران کے کہنے پر گرائی گئی تھی ایسا اس لئے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وزیراعالہ شیورا سنگھ چوہان کو ایک آرڈیو کلپ میں مبینہ طور پر ایک کہتے ہوئے سنا گیا ہے حالانکہ اس آرڈیو کلپ کی تزدیق نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی چینل اس کی تزدیق کرتا ہے میڈیا میں چل رہی ہے خبروں کے مطابق اس آرڈیو کلپ میں وزیراعالہ شیورا سنگھ چوہان کو مبینہ طور پر یہ کہتے ہوئے سنایا گیا ہے کہ مرکزی قیادت نے تے کیا کہ حکومت گرنی چاہیے نہیں تو یہ سب کچھ برباد کر دے گی مجھے بتاؤ کہ کیا سندھیا اور تلسی بھائی کے بغیر حکومت گر سکتی تھی کوئی طریقہ نہیں تھا اس مبینہ آرڈیو کے وائرل ہونے پر کانگریس نے بی جے پی پر زوردار حملہ کر دیا ہے کانگریس کے ترجمان نریندر سلوجہ نے کہا کہ بی جے پی شروع سے ہی کانگریس کی الزامات کو مسترد کرتی رہی جبکہ سبھی نے دیکھا کہ جو عراقین اسمبلی بینگلورو میں ارغمال بنائے گئے ان کے ساتھ بی جے پی لیڈر بھی موجود تھے ان کی تصویریں بھی سامنے آئیں لیکن کل تو ریاست کی وزیراعلہ شورا سنگھ چوہان نے خود اندور کے ریسیڈنسی کوٹھی میں سانویر کے کارکنان کی ایک میٹنگ میں برسریعام اس بات کا اعتراف کر کے کانگریس کی نیلزامات پر مہر لگا دی ہے ناظرین آئیے نیپال چلتے ہیں نیپال کی ذریعہ جاری کردہ نئے نقشے کو لے کر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے جہاں ہندوستان میں نیپالی نقشے کو لے کر اس کی تنقید ہو رہی ہے وہی نیپال کے خاتون رکنے پارلیمنٹ نے بھی اس نئے نقشے کے خلاف آواز بلند کی میڈیا ذراعہ کے مطابق نیپالی پارلیمنٹ میں دو دن قبل نقشے میں تبدیلی کو لے کر آئین ترمیمی بلپاس کرایا گیا اور اس دوران رکنے پارلیمنٹ سریطہ گری نے مخالفت کی آواز بلند کی تازتین خبروں کے مطابق اس رکنے پارلیمنٹ کے گھر پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے اور ان کے گھر کے باہر سیاہ پرچم لگا دیئے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شکایت کے باوجود پولیس نے ان کے مدد کے لیے نہیں پہنچے ناظرین امریکی اخبار نیوی آگس ٹائمز نے اپنے تازہ اداریے میں کرونا سے لڑنے پر نیوزیلنڈ کی وزیراعظم جیسینڈا آرڈن اور جرمن چانسلر انجیلا میریکل سمیت دنیا بھر کے خاتون رہنماؤں کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ کرونا بہران سے زیادہ بہتر طریقے سے نمٹنے میں کامیاب ہوئی اخبار نے لکھا ہے کہ میریکل نے جرمنی میں ابتدامے ہی کام کیا اور تحمل کا مظاہرہ کیا جرمنی میں جلدہ جلد ٹیسٹنگ کا احتمام کیا گیا اور کرونا وائرس کو خوابوں میں رکھنے میں کامیاب رہی جس کے بعد انہوں نے لاکھوں فیس ماسک امریکہ یورپ کے دیگر ملکوں کو بھی بھیجوا آئے اسی طرح آئیس لینڈ میں وزیراعظم کیٹرین جیکیپس ڈوٹر نے ملک میں مفت کرونا ٹیسٹنگ کا احتمام کیا ڈینمارک کی وزیراعظم میٹی فریڈریکسن اور فنلینڈ کی وزیراعظم سنا میرن دونوں چوتی سال کی ہیں انہوں نے بھی بہران سے اچھی طرح نمٹ کر دکھایا اسی طرح ناروے کی وزیراعظم ایما سولبرگ نے بھی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس طرح اخبارات نے لکھ کر کے خاتون حکمرانوں کو سراحہ ہے ناظرین امریکہ میں سیاہ فارم امریکی شہری جارڈ فلائٹ کے قتل کے معاملے میں ملزم پولیس کے چار سابق پولیس افسران میں سے ایک افسر تھامس لینڈ کو جہنس رہا کر دیا گیا میڈے ذرائع سے موصل ہو رہے خبروں کے مطابق تھامس لینڈ نامی افسر کو دس لاکھ ڈالر کی زمانت پر رہا کیا گیا تھامس لینڈ کے وکیل ارل گرے نے اس سلسلے میں کہا کہ ان کی مواقع نے فلائٹ کو بچانی کی کوشش کی تھی اس نے ایمبولنس میں بھی فلائٹ کو ہوش ملانے کی کوشش کی تھی لیکن اسے بچایا نہیں جا سکا ناظرین امریکہ کی الہان عمر کی بات کرتے ہیں امریکہ میں دو ہفتے قبل پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فارم شہری جارڈ فلائٹ کے ہلاکت کے بعد ملک میں پولیس کے اختیارات میں کمی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے امریکہ صد نے پولیس اہلکاروں کی معمونیت میں کمی کو مسترد کر دیا کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے کام پر منفی اثر پڑے گا اس دوران متعددی ڈیموکریش نے اس موقع پر نکتہ چینی کی ہے اس حوالے سے ڈیموکریٹیپ پارٹی کی سومالی نزاد خاتون رکنے پارلیمنٹ الہان عمر نے پولیس کو ناسور قرار دیا انہوں نے کہا کہ اس ناسور کو نکال کر پھینک دینی کی ضرورت ہے اس شدید موقع پر وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیلی مکینی کی جانب سے ردیعمل سامنے آیا ہے کیلی نے بدکی شام میں ایک پریس کانفرنس میں استفسار کیا کہ امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر کی جانب سے پولیس اہلکاروں کو ناسور قرار دے جانے کے بعد کیا توقع کی جا سکتی ہے امریکیوں کی سلامتی ان پولیس اہلکاروں کے کام کرنے پر موقوف ہے ترجمان کے مطابق صدر ٹرمپ نے گشتہ دس روز سنجیدی اور خاموشی کے ساتھ ان تجاویز پر کام کیا جو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کے سبب جنم لینے والی صورتحال سے نمٹنے کے لئے پیش کی گئی تھی ناظرین ترکی نے کرنا وائرس کے انصداد میں مدد کے تحت افغانستان کو طبی سامان روانہ کیا ہے اس سلسلے میں ترکی کا ایک عسکری مالبردار تیارہ خوجہ یوسف یہ سامان لے کر افغانستان کے لئے روانہ ہو گیا ہے بتایا گیا کہ سامان میں مسنوی آلات تنفس، ماسک اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں جن پر مولانا رومی کا قول نا امیدی کے بعد امید کی کرنمودار ہوگی تاریخ کے بعد صویرہ ضرور ہے درج ہے ناظرین ظالم اسرائیلی فوجیوں کی ظلم و ستم اور ان کی تہشتگردی جاری ہے اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مشرق الکس اور مغربی علاقوں میں چھاپوں کے دوران مزید سترہ معصوم فلسطینیوں کو گریفتار کر لیا ہے مقام ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے گشتہ شب یہ چھاپیں مارے تھے اسرائیلی فوجیوں نے مغربی علاقوں سے گیارہ اور مشرق الکس سے چھے فلسطینوں کی گریفتار کر لیا جن میں ایک سولہ سالہ کم عمر لڑکا بھی شامل ہے اور ان پر ظلم و ستم کی انتہا کرتی ناظرین یمن نے الزام لگایا ہے متحدہ عرب امارات یمن میں شبوہ جرائم کے عدالت نے افسر عالی عبداللہ العیاشی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات یمن کی تیل پائپ لائن کو تباہ کرنے والوں کی مدد کر رہا ہے الجزیرہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عیاشی نے کہا ہے کہ امارات حکومت شبوہ میں موجود تیل کی پائپ لائنوں میں متواتر دھماکوں کی حمایت میں مصروف ہے ہم نے اس سے قبل بھی اماراتی نواز شبوانیہ قوت کے ایک اہلکار کو اس سلسلے میں گریفتار کیا تھا جس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے ناظرین زمبوابے کی بات کرتے ہیں زمبوابے کی فوج نے ان داؤں کو مسترد کر دیا ہے کہ صدر یمرسن مناغ گاوہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی مقام پریس کی مطابق وزیر داخلہ کازمبا کازمبا اور بعض فوج احتیداروں نے دال حکومت حرارے میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان داؤں کو تردید کی انہوں نے کہا کہ ان قبروں کا مقصد صدر کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے اور حکومت ان کی نفی کرتی ہے ناظرین ترکی کے صدر رجب طور دگان نے کہا کہ ملت کے تعاون سے ہمیں قومی ڈیجیٹل شعور پیدا کریں اور پر امید نگاہوں سے مستقبل کی طرف دیکھیں گے صدر دگان نے ایک ٹوٹر پیغام میں ڈیجیٹل شعور کی طرف توجہ مبزول کروائے اور کہا کہ بحیثیت ترکی ہم ترقی کرتی دنیا سے لا تعلق نہیں ہیں حالیہ 18 سالوں میں ہم نے جو اقدامات کیے ہیں اور جو سرمایہ کاریاں کی ہیں ان کے مدد سے ہم اس ترقی کرتی بھی دنیا کا ایک فعال کردار بن گئے انشاءاللہ ملت کی مدد سے ہمیں قومی ڈیجیٹل شعور پیدا کریں اور پر امید نگاہوں سے مستقبل کی طرف دیکھیں ناظرین اگرامی آج کے ڈی این اے پروگرام میں بس اتنا ہی کچھ اہم ترین جو ضروری قبریں تھیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئیں انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں اور آپ اپنا کام کریں لوگوں کو شیئر کرنے کا کام جو ہماری لنک ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سچ اور سچائے پہنچ سکیں مجھے یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہاں پہنچ سکیں